بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل تو دوستو آج میں آپ کے ساتھ ایگمرا یا ہنڈی کی بہت ہی مزیدار ریسیپی شیئر کروں بہت ہی کم مسالوں کے ساتھ بننے والی یہ ریسیپی اتنی مزیدار بنتی ہے آپ اس کو روز بنانے پر مجبور ہو جائیں گے تو چلیے اس کو بنانے شروع کرتے ہیں یہاں پر اس ریسیپی کو بنانے کے لیے ٹو ٹیبل سپون اوائل کا ایڈ کر لیں گے تو یہاں پر اس کا گریوی مسالہ بنانے کے لیے اس کا پیسٹ تیار کر لیں گے اس کے لیے میں نے دو میڈیم سائز کے پیاز لے لیے ان کو میں نے رفلی کاٹ لیا وہ اس کے اندر ایڈ کر لیں گے ساتھ میں ایک بڑے سائز کا ٹماتر لیں اس کو بھی رفلی کاٹ لیں اس کے اندر ایڈ کر لیں گے تو یہاں پر ان دونوں چیزوں کو دو سے تیری مینر تک ہم نے فرائی کرنا ان کا کچھاپن ختم ہو جائے گا تھوڑے سی یہ فرائی ہو جائیں گے تو ان کو نکال لیں گے اور جیسے یہ تھنڈے ہوں گے ان کے ساتھ تین سے چار سبز میر چیئے اڈ کریں گے اور اس کا پیسٹ پنا لیں گے تو دوستو آج ہی ہماری ریسی پی بہت ہی مزیدار بننے والی ہے ویڈیو کا انٹرز کو ضرور دیکھئے گا ویڈیو پسند ہے تو لائک اور کمنٹ ضرور کیجئے گا اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے گا تاکہ آنی وال تمام ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں تو یہاں پر دیکھ لیں ہمارے پیاز اور ٹوماٹر ہم نے ان کو اتنا ہی فرائی کرنا تھے اس کو نکال لیتے ہیں اور اس کو ہم نے تھنڈا کرنے کے بعد سبز میرچ کے ساتھ گرائنڈ کر لیں گے تو یہاں پر بہت ہی خوشبودار یہ پیسٹ ہم نے بنا لیا گیوری مسالے کے لیے اس کو ایک طرف رکھ لیں گے اور باقی کا کام کر لیتے ہیں تو یہاں پر انڈوں کو میں نے بوائل کر لیا اس کو چاروں طرف سے اس طرح چھوٹے چھوٹے کٹس لگا دیں گے اور اس کو ہم نے فرائی کرنا اس طرح ہی اچھی طرح فرائی ہو جائیں گے اندر تک اس کا ٹیسٹ جائے گا یہاں پر اسی آئل میں جس میں ہم نے پیاز اور ٹوماٹر کو فرائی کیا تھا اس میں انڈوں کو ایڈ کر لیں گے میڈیم فلیم پر ان کو فرائی کر لیں گے تاکہ ان کا پیارا سا گولڈن کلر آ جائے ہلکا سا اور اس کو نکال لیں گے اس کی جو خوشبو ہوگی فرائی کرنے کے وہ بھی آئل کے انتر مکس ہو جائے گی اسی آئل کو استعمال کریں گے اسے ہماری ریسیپی بہترین اور بہترین لاجواب بن جائے گی یہاں پر اسی آئل میں پیاز، ٹماٹر اور جو ہم نے سبز میچ کا پیسٹ بنیادا تھا وہ ایڈ کر لیں گے اس کو مکس کریں گے ساتھ میں ٹو ٹیبل سپون پانی کا بھی ایڈ کر لیں گے مکس کرنے کے بعد ایک سے دو منٹ تک اس کی بھونائی کر لیں گے یہاں پر تقریباً ہاف ٹیبل سپون لیسی ندر کا پیسٹ ایڈ کر لیں گے اس کو مکس کرنے کے بعد مسالے کی اتنی بھونائی کریں گے کہ اس کا کچھا بن ختم ہو جائے اور مسالہ ہمارا چیترہ تیار ہو جائے اس کے بعد اس میں کچھ مسالے ایڈ کر لیں گے تو یہاں پر مسالہ میں 1 ٹی سپون کٹو ہی لال مرچ کا ایڈ کر لیں گے ہاف ٹی سپون پیسو ہی لال مرچ کا 1 ٹی سپون نمک ایڈ کر لیں گے نمک آپ نے ٹیسٹ کے مطابع کمیاں زیادہ کر سکتے ہیں 1 ٹی سپون یہاں پر لیں گے سفیز زیرے کا تو ابھی کچھ مسالے ابھی ایڈ کرنے کچھ مسالے بعد میں ایڈ کر لیں گے وہ ہم آپ کے بعد میں بتا دیتا ہوں یہاں پر ان مسالوں کی ہم نے بھونائی کرنے یہ تقریباً ایک سے دو منٹ تک تاکہ یہ اچھی طرح یہ مسالے کے ساتھ مکس ہو جائیں یہاں پر ایڈ کریں گے تری ٹیبل سپون دہی کے دہی میں میں نے ون ٹیبل سپون پانی کا بھی ایڈ کر لیا اس کو اچھی طرح مکس کر اس کے اندر ایڈ کر لیں گے فلیم پر یہاں پر لو رکھیں گے ساتھ میں ون ٹی سپون یہاں پر ہم نے کسوری میتھی کا ایڈ کرنا کسوری میتھی کا اپنے ہاتھ کی مدد سے اچھی طرح مسل لینا اگر آپ فریش کریم نہیں ہے دودھ کی ملائی کو اچھی طرح بیٹ کر کے سندر ایڈ کر لیں ساتھ میں شامل کریں گے ہاف ٹی سپون کاری میرچ کا پاورڈر کاری میرچ کا اپنے موٹا سا کوٹ لینا اور ہاف ٹی سپون گرم مسالہ پاورڈر اس کو مکس کر کے دو سے تین مندر اس کی بھنائی کر لیں گے تو یہاں پر ایڈ کریں گے ابلی اونڈے جن کو ہم نے فرائی کر لیا تھا ساتھ میں بری کٹا اور سبز دھنیا یہاں پہ ان دونوں چیزوں کو مکس کر لیں گے مکس کرنے کے بعد اس کو لو فلم پہ کور کر دیں گے تقریباً پانچ مندر تک تاکہ ساری چیزوں کو ٹیسٹ اچھی طرح مکس ہو جائے تو اسی طرح آپ اس ریسیپی کو چکن کے ساتھ بھی بنا سکتے ہیں میرے چینل پہ آپ چینل دے سکتے ہیں چکن ملائی ہنڈی کی ریسیپی بہت ہی زبدر سوسہ بھی ٹیسٹ بنا تھا اس کے بھی بہت زیادہ آپ نے اکریشیٹ کیا تھا بہت زیادہ ویوز ہیں تو یہاں پہ اس کو اچھی طرح مکس کر لیں گے مکس کرنے کے بعد اس کو سرونگ پلی برن نکال لیتے ہیں تو ما شاء اللہ ہمارے بہت ہی مزیدار ایک ملائی ہنڈی بنے بہت ہی آسانی سے بنا لی ہے آپ اس کو روٹی پڑھا رہا تھا پوری یا ابلے ہو چاولوں کے ساتھ کھائیں آپ اس کو بہت پسند کریں گے امید آج کی ریسی پی آپ کو پسند آئی ہوگئی ملتے ہیں اگلی ویڈیو تک اجازہ دیجئے اللہ حافظ